موسیقی نے قرآن کی تلاوت کی نیز قومی ترانہ پاکستان سے کانفرنس کا آغاز کیا گیا نوا کے لئے آپ نے سر پوچھ پہنے اے خدا خدا تو جو عمر کا شہدادہ ہے اور سلامتی کا رئیس ہے آج کی شام ساہی وال کے تمام مومنین تمام چرچس اور تمام مذہب جو ہیں آج ایک خاص نشست کے لئے یہاں پر کشریف فرما ہے اور وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں بین المذہب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الاسسان موسیقی 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 بین المذہب ہم آنگی کانفرنس میں دونوں مذہب مسیحی اور مسلم دونوں کے علماء اکرام نے شرکت کی اور پاکستان میں آئے روز مسیحی برادری پر توہین مذہب اور رسالت کے کیس مذہبی شدت پسندی اور دیگر واقعات پر سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کانفرنس میں دونوں مذہب کی علماء اکرام انہوں نے محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہمیں آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے اور آئیے ناظرین آپ کو برائے راستہ لے کر چلتے ہیں کانفرنس کی جانت جہاں پر لیڈ اپاسٹلی فرائم روشن صاحب کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں میرے عزیزوں کہ امن اور یقیتی کا وہ کام جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے پیارے ویسٹک پاسرو مارک پول کی اپریل میں مذہبی ہمانگی کی امن کی بیٹی کے مہمران کے ساتھ اسٹر ایڈال فطر بساکھی اور دیوالی کے تہوار کو منانے کے بعد مجھے شرطت کے ساتھ یہ اساس ہوا کہ ہم تو امن کے پل ہیں کیونکہ پل پر سے گزر کر ہی لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں لہذا اس تصد زدہ محول میں ہم پل ہی تو ہیں جو لوگوں کو نفرت اور گھٹن کی خضا سے مقال کر مہربانی محبت امن اور یک جہتی کی بادی میں گھاتے ہیں میرے عزیزو باتیں تو بہت ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس آپ کی کوشتوں کو سرانے کے لیے صرف یہی جملہ ہے کہ آپ کی عظمت کو سلام اس لیے کہ آپ کا کام غیر معمولی ہے کہ دنیا کو ہم سب کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے آپ عظیم کوشش کر رہے ہیں یعنی انتحاب صندوق خاتمہ دوسروں کے لیے محبت کی روشنی لے جاتے سلامتی ہو میرا دل آج خداوت کے حضور شکر بزار ہے بھائی کے لیے بیٹے کے لیے ہمارے جنبہ نہیں آن پر موجود ہیں ان کے لیے اس خوبصورت پرگرام کو آرینج کرنے کے لیے آل جناب پازر اقبال مسید صاحب پاسٹر محنی نقباد صاحب پاسٹر امانون صاحب اور پاسٹر سرداند صاحب جنہوں نے پاسٹر امانون صاحب پر اس خوبصورت اور انتہائی ضروری پرگرام کو ارگنائز کیا خوش آپ دید کہنا چاہتا ہوں صاحب کی جانب سے محطن جناب دشو قادم ملٹو صاحب اور اسی طرح سے پاسٹر افرائن روشن صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئی نیو پاسٹر چرچ کی صادقین آج ہمارے لئے آپ کا آنا بہت ہی گرام قدر ہے اس موقع پر بہت بہت شکریہ صاحب کی مثال ہمیشہ بین مزہا ہم آہنگی کے حوالہ سے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں دی جاتی اور یہ ایک ایسا عمل مسلسل ہے جس کو ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں نہیں سال ہا سال کی محنت لگی ہے میرے جتنے بھی مسیحی پاسپان یہاں پر موجود ہیں فادر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور اسی طرح سے مسلمان دوست جو یہاں پر موجود ہیں مفتی صاحب ہیں پروفیسر صاحب عجلی برد صاحب وارس صاحب ہیں دن رات ہمارا ایک موسیق صاحب رابطہ رہتا ہے اور خدا مکہ فضل صرف صاحب 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 میں جو بھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کسی بھی پہچیل کی بننے سے پہلے پہلے حل کر دیا جائے ابھی رجیسرہ گلوں میں دو دوست جو اکٹھے ایک جگہ پر ایک نیجی ریسٹورن میں کام کرتے تھے آپس میں ان کا پہس ہو گئی قبروں پر جانے اور دعا ماننے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر مختلف دین جو ایک میسیج ہوا کہ ساہی وال میں ایسا ہو گیا ہے سب لوگ کٹھے ہو جائے ہم ایسے کریں تو میں قدام کا شکر گزار ہوں اپنے تمام حلیق ساتھیوں کے لئے بھائیوں کے لئے ساہی وال چرچ قومسل پادر صاحبان کے لئے بلقصوص ہمارے بھائی اردن دنبر صاحب اور بھائی سنگزہ صاحب جنہوں نے ہمارے صاحب بلقر پادر بیتر صاحب اس وقت میں جا کر اپنے ان مسلمان بھائیوں سے دوستوں سے بات چیت کی ان کی بات کو سمجھ لے کی کوشش کی اور پھر جو کچھ مسیحی بچہ جو بائیول مقدس جلائی جاتی آج ہم مسیحی جلال کیے گئے آج اس کا ایک بھی منظم راست میں نہیں ہے کسی کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچا گیا شانتی نظر سے شروع کر کے سان حج سرگودہ تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن اس شخص کو جس نے شرارت شروع کی جس نے اعلان کی جس میں لوگوں جوٹی بات جوٹی خبر جب اس پہ کاروائی ہوگی تب ایسے اقدامات کا آغاز ہوگا جو پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم کر سکتے پاکستان اکمار مشیر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ریسال تھانی ٹیم پاکستان 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 جان صاحب سائیور برکر بخشے میں تمام ہمارے مسیحی بھائی جو یہاں پر موجود ہیں صاحب آل میں ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں کسی بھی طرح کی مذہبی انتہا پسند یا کسی بھی طرح کی تفرقہ بازی کو اپنے درمیان جگہ نہ دے کسی افواہ پر کام نہ دھر جب کا کلا کمہ کیا جا سکے اور صاحب آل کی وہ اچھی نسال جو پچھلے تیس سال سے اس کو ہمیشہ قائم رکھا جائے آج سے چند مہینے پہلے آئی جی صاحب نے جب ہمیں لاہور میں بلائیا سائی وال چارچ کونسل کی جانب سے اور لیپٹر سیر کی جانب سے میں آؤ مہینے صاحب بلائی پیٹر صاحب ہم لاہور گئے بیٹیو سائی وال کی موجود تے چھتیس سوار کے بیٹیو موجود تھے بلائی ایک آخی بات کرتے میں اجازت چاہوں گا آئی جی صاحب نے وہاں پر اعلان کیا سیار پورٹ سے لاہور سے دوسرے تمام ہیڈز بیک جو نے کہا کہ صاحب آل میں ایسا کون سا میکنزم ہے یہاں پر کون سی ایسی محبت اور روہ داری ہے کہ معاملات بنتے ہیں لیکن ان کو حل کر لیا جاتا ہے اور کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوتا ہم نے وہاں پر یہ بات بتائی کہ یہ سالوں کے حساب سے جس تلق اور جس روہ داری اور جس محبت کے تلق پر محنت سے کام کیا گیا ہمارے پیارے دوست سید زیاد بغاری صاحب اور اسی طرح سے مفتی صاحب جو ہمارے دل میں موجود ہیں ان سب دوستوں کی دن اور رات کی محنت ہے جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے اور اس عمل کو قائم کرتے رہے خدا ہم سب کا حامی اتنا سو پاکستان زدہ بغاری اور ناظرین آج کسی خبر کے ساتھ مجھے یعنی شرافت مگل کو اپنی نیوز ٹیم کامرہ دیں اجازت ایسیم دی خبروں سے باخبر انکلی دیکھتے رہے اپنا چینل سی ٹی وی نیوز